پاکستان کرکٹ بورڈ سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے فرینڈز ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو بہترین فاسٹ بولر یعنی وہاب ریاض اور محمد آمیر جو کہ ٹیسٹ کرکٹ سے روٹائرمنٹ لے چکے ہیں اسی حوالے سے سابق بہترین بیٹسمن زہیر عباس کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو سخت نوٹس لینا چاہیے اور ایک قانون واضح کرنا چاہیے کہ آخر کیوں فاسٹ بولرز طویل دورانیے کی کرکٹ سے اقتطاہت کا شکار ہیں اور وہ اس معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک سخت قانون بنانا چاہیے اس کے علاوہ زہیر عباس کا مزید کہنا تھا کہ سرفراز احمد کو ونڈے اور ٹی ٹونٹی کا کپٹان بنانا اچھا فیصلہ ہے تاہم سرفراز کو ان دونوں فارمٹ کا ہی کپٹان بنایا جائے اور ٹیسٹ کرکٹ کے کپٹان کی مزید ذمہ داری نہ ڈالی جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ بابر آزم بہت اچھا کھلاری ہے اور فیوچر میں اچھا کپٹان بھی ثابت ہو سکتا ہے تو فرنڈز یہ ہیں آپ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک ضرور کر لیں اور اپنے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیا زہیر عباس کا پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ کیا گیا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں یعنی آپ اس فیصلے سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی